جہاں پانے کے ایک بھوند بھی نہیں ملتی تھی وہاں لاکھوں کیوبک میٹر تازہ پانی کیسے لائے گیا؟ آخر لیبیا نے سہارا ڈیزرٹ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ریور بنائی تو بنائی کیسے؟ اس پروجیکٹ کو ایٹ ونڈر آف دے ورلڈ کا نام بھی دیا گیا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو آج اس کے بارے میں کوئی بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا؟ ناظرین نیچر نے پوری دنیا کو بے پناہ ریسورسز سے نوازا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریسورسز ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے گئے پانی کی بات کی جائے تو بے شک دنیا کا پچھتر فیصد حصہ پانی ہے لیکن یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس میں سے جو پانی استعمال کے قابل ہے یعنی فریش وارٹر وہ صرف تین فیصد ہے اس تین فیصد میں سے بھی دو اشاریہ پانچ فیصد کلیشیرز ایٹموسفیر اور زمین کے اندر ہے یعنی ہمارے استعمال کے قابل جو پانی پیچھے بچتا ہے وہ صرف اور صرف 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 اشاریہ پانچ فیصد ہے اور یہ صرف اشاریہ پانچ فیصد پانی بھی دنیا میں ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے کچھ کنٹریز تو ایسی ہیں جن کے پاس پینے تک کے لیے پانی نہیں بچتا اب اس معاملے کے بہت سارے سلوشنز ہیں کہیں پر سمندر کے پانی میں سالٹس نکال کر اس کو پانی کے قابل بنایا جاتا ہے کہیں کلاوڈ سیڈنگ یعنی آرٹیفیشل بارش کر کے پانی جمع کیا جاتا ہے اور ساؤت افریقہ کے حالات تو اتنی خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے آل دے وے انٹارکٹیکا سے آئیس برگ ٹو کر کے کیپٹاؤن تکلانے کا پلان بھی بنا لیا تھا آج ہم ایک ایسے سلوشن کے بارے میں بات کریں گے جس پر یقین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے قریب پچاس سال پہلے محمار قطافی نے لیبیا جیسی خوش کنٹری میں دنیا کے سب سے بڑی مین میڈ ریور بنانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ یہ حقیقت میں پورا کر کے بھی دکھایا لیبیا جس کو سیٹلائٹ میپ میں دیکھا جائے تو کہیں ہریالی کا ایک ڈاٹ بھی نظر نہیں آتا جہاں بارش اتنی نایاب ہے کہ لوگ کئی کئی سالوں تک بارش نہیں دیکھ پاتے اس سیچوئیشن میں لیبیا نے آخر یہ سب کیسے ممکن کر دکھایا کیونکہ لیبیا کا 99 فیصد ایریا ریگستان سے بھرا ہوا ہے یہاں پڑھنے والی گرمی کا اندازہ تو آپ لگا ہی چکے ہوں گے یہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اوپن ائر میں پڑا پانی بھی فورن ایوپریٹ ہو جاتا ہے اور لیکے ہاتھ لیبیا کے کئی حصوں میں دس دس سالوں تک بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا کروڈ وال کے حساب سے لیبیا کے پاس یونائٹیڈ سٹیٹ سے بھی زیادہ آئل ریزروز ہیں لیکن فریش ووٹر کے معاملے میں یہاں ایک بھی نیشنرل ریور نہیں ہے انیس سو ترپن میں جب لیبیا میں آئل دونا جا رہا تھا تو یہاں آئل کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نایاب خزانہ بھی ملا جی ہاں یہ خزانہ تھا پانی سہارا جہاں لوگ پانی کو ترستے ہیں اس کے نیچے ٹیٹھ لاکھ کیوبک کلومیٹر فریش ووٹر کسی خزانے سے کم نہیں تھا یہ ایک طرح کا فوسل ووٹر ہوتا ہے جس کو نیوبین سینڈ سون ایکو فر سسٹم کہا جاتا ہے اندازہ لگایا جائے تو سہارا کے نیچے ملنے والا پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہماری پوری دنیا اگر اس کو چالیس سالوں تک بھی استعمال کرے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا اور سونے پہ سوہاگہ نیوبین ووٹر سہارا کے ایسٹ میں پایا جاتا ہے خاص طور پر آج جہاں لیبیا موجود ہے اس وقت کے لیبین ڈکٹیٹر محمار گدافی یہ اپورچنٹی کسی بھی صورت مس نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا آئیڈیا تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ پانی نکال کر اس کو لیبیا کی تمام سٹیز تک پہنچایا جائے تو یہ لیبیا اور سہارا کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا کرنامہ ہوگا یہ پلین بنانا جتنا آسان تھا اتنا ہی کمپلیکیٹڈ اس کو انجام تک پہنچانا تھا کیونکہ انیشل ریسرچ سے معلوم پڑھا کہ نیوبین وارٹر لیبیا کے ساؤت میں پایا جاتا ہے اور یہاں کی میجر سٹیز لیبیا کے نورت یعنی میڈیٹیرینین کوسٹ پہ پائی جاتی ہے یہ فاصلہ ہرگز کم نہیں تھا خاص طور پر ایک آرٹیفیشل ریور بنانے کے لیے ایسٹیمیٹ لگوایا گیا تو معلوم پڑھا کہ ہر سٹی پانی پہنچانے کے لیے ان کو اٹھائیس سو بیس کلومیٹر ریور کھوڑنی پڑے گی یہ فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ڈیلی سے ممبئی یا پھر اسلام آباد سے کراچی تک کے دو چکر لگائے جائیں معمار گدافی کو جب یہ ایسٹیمیٹس بتائے گئے تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری پر پھر بھی ایک ایسا مسئلہ آ کھڑا ہوا جو بے حد پیچیدہ تھا سہارا کی کھڑکتی گرمی میں جہاں پانی فوراں ایوپوریٹ ہو جاتا ہے وہاں اتنی لمبی اوپن ایئر ریور کا مطلب تھا کہ شہروں تک پہنچنے سے پہلے ہی آدھے سے زیادہ پانی بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائے گا اب اس مسئلے سے نمٹنے کا مطلب تھا کہ اٹھائیس سو کلومیٹر لمبی ریور کو انڈرگراؤنڈ کر کے گزارنا ہوگا لہٰذا اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بڑے بڑے پائپس کی ضرورت تھی ایک ایک پائپ بنانا پوسیبل تھی اتنی زیادہ پائپس بنانے کے لیے لیبیا میں ہی کئی فیکٹریز بنائی گئیں جس میں یہ خاص پائپس تیار کیے جانے لگے یہ کانکریٹ اور سٹیل سے بنے پائپس تھے ایک ایک پائپ میں آٹھ کلومیٹر سٹیل وائرز استعمال کی گئی تھی یعنی اگر سارے پائپس میں یوز ہونے والی سٹیل وائرز کو سیدھا بچھا دیا جائے تو وہ اردھ کے گرد یہ پائپس کنسٹرکشن سائٹ پر بار بار ٹرکس میں لوڈ کر کے پہنچائے جانے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لیبیا میں کوئی روڈ نیٹورک بھی نہیں تھا لہٰذا اس کے لیے الگ سے ایک ساؤتھ کورین کمپنی کو بلایا گیا اور فیز ون میں تین ہزار دو سو کلومیٹر لمبی روڈ بنوائی گئی اس کے بعد کھدائی کا کام سٹارٹ کیا گیا کیونکہ ان پائپس کو زمین کے بیس فیٹ اندر تک جانا تھا اس پورے پروجیکٹ میں قریب تین ارب کیوبک فیٹ ریت اور پتھر کھدے گئے تھے یہاں تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ اس میگا پروجیکٹ کا فیز ون تھا جس میں پانچ ارب ڈالرز خرچ کیا گئے اس کے بعد نائنٹین ایٹی نائن میں فیز ٹو پہ کام شروع کیا گیا اس فیز میں سب سے پہلے پانی کے پائپس کو ٹرپولی تک بچھانا تھا جو کہ لیبیا کا کیپٹل اور یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے اس کام کے لیے جبل ہسونہ میں دو جگہوں پر ویلز کھو دی گئیں اور قریب دو سو میٹر کی گہرائی سے پانی کو پمپ کیا گیا یہاں سے پائپس کو آل دے وے ٹرپولی تک بچھایا گیا جو کہ سات سو کلومیٹر لمبی لائن تھی سٹیج 3 میں کفر کے مقام پر بھی ویلز کھو دی گئیں اور وہاں سے پائپس بچھا کر بین گازی تک لائے گئے جو لیبیا کے دوسرے نمبر پر بڑا شہر ہے اور یہ فاصلہ ہزار کلومیٹر لمبا تھا اس کے بعد اگلی سٹیج میں ان دونوں نیٹفیکس کو آپس میں جوڑا جانا تھا لیبیا کے گریٹ مین میٹ پروجیکٹ میں پانچ بڑے بڑے ریزروائیڈز بھی بنائے گئے یہ ریزروائیڈز ایکسسٹ پانی کو سٹور کرنے کا کام کرتے تھے ان ریزروائیڈز کا ڈائی میٹر ایک کلومیٹر لمبا رکھا گیا ہے جو آج بھی قائم و دائم ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈز کے مطابق لیبیا کا یہ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ ریور کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ایرگیشن سسٹم بھی ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے زمین سے نکلنے والا پانی نہ صرف لیبیا کے چھ اشاریہ سات ملین لوگوں کے پینی میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کا ستر فیصد حصہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل ریکوارمنٹ کو بھی پورا کرتا ہے اسی پروجیکٹ کی وجہ سے لیبیا کے نورڈ اور ویسٹ میں گرین لینڈز میں بھی اضافہ کیا گیا تھا اب ظاہر ہے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ بننے میں لیبیا کو خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک آیا ہوگا مختلف ڈیٹا کے حساب سے اس پروجیکٹ میں پچھس بلین ڈالرز سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا ہے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ لیبیا نے پہلے تین فیزس کو وقت پہ کمپلیٹ کیا وہ بھی بغیر کسی اور ملک کی فانیشل سپورٹ کے البتہ یونیسکو کی ٹیم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کو ٹریننگ ضرور دی تھی کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیوبین سینڈ سون ایکویفر سسٹم کا پانی اگلے کم از کم سو سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے برقص اگر لیبیا ڈسالینیشن کر کے فریش وارٹر بناتا تو اس میں دس گناہ زیادہ کسٹ لگتی لیبیا کی مین میڈ ریور کے چرچے پوری دنیا میں چاہ چکے تھے ہر نیوز چینل صرف اسی پروجیکٹ پر خبریں دے رہی تھی لیکن برا وقت کبھی بھی بتا کر نہیں آتا پائیس چولائے دوہزار گیارہ کو لیبیا میں سیول وارٹ سٹارٹ ہو گئی مومر گدافی کو مار دیا گیا اور نیٹو کی ایک ائر سٹرائک سے فیس فور اور فیس فائف کے لیے بنایا جانے والے پائیپس کی فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا اور اس پوائنٹ پر پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا کام روک دیا گیا تھا دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک لیبیا میں ہونے والی دوسری سیول وارٹ کے دوران پورے انفرسٹرکچر کو نظر انداز کر دیا گیا تھا پائیپس کی مینٹیننس اور ریپیر پہ بلکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کئی بار پانی کے سپلائی ڈسٹرپ رہی دس اپریل دوہزار بیس کو لیبیاں کیپٹل ٹرپولی تک پانی پہنچانے والے سٹیشن پر چند ملیٹنس نے کبزہ کر کے اس کو بھی بند کر دیا اور آج لیبیاں میں ٹنڈیشن یہ ہے کہ آلریڈی جو فیزز کمپلیٹیڈ ہیں ان کو بھی صحیح سے مینٹین نہیں کیا جا رہا نہ ہی ٹرپولی میں پانی بچا ہے اور نہ ہی بنگازی میں اور اگر ہم بات کریں ریزروائٹس کی تو وہ اب کافی حد تک خالی ہو چکے ہیں جو لیبیا ایک دور میں پانی کی خوشحالی لے کر آیا تھا وہی لیبیا آج ایک بار پھر سے بدترین وارٹر شورٹیج کا سامنا کرنے پر مجبور ہے امید ہے کفص میں کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار پھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اپنی دوسری شاندار ویڈیو میں